موسیقی عج کی نماز کی عدر شاہ و جدن صاحب گوی جاتی رمت اللہ لے کے وقت سے یہاں پر نماز ہوتی ہوئی ہے کافی لوگ یہاں پر اسے ادا کرنا ہے یہاں پر آتے ہیں یہ نماز دو جگہ پر ہوتی ہے قدبِ عالم صبح اور یہاں پر دو جگہ پر اور یہ حاصل کرنا بہت بڑا ایک صواب ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول اور مقبول پر اور جو کچھ ہے توڑا امام صبح آپ کو بتائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہاں پر سرکار ساہ و جیہ الدین علوی گجراتی رحمت اللہ تعالیٰ کے آستانے میں قریباً میری عمر کے مطابق میں تیس سال سے دیکھ رہا ہوں کہ سرکار کے آستانے میں دو گانہ حج کی سواب حاصل کرنے کے لئے جو دو رکات نماز برسوں سے ہو رہی ہے اور کئی ٹائم سے ہو رہی ہے لہذا اس نماز کو پڑھنے کے لئے لوگ دور دراز سے آتے ہیں اور اس کا فیض حاصل کرتے ہیں اور سرکار کے آستانے میں بھی ان کی حاضری ہو جاتی ہے یہ نماز پہلے تو دوسرے حافظ صاحب آتے تھے لیکن پچھلے تین چار سال سے ہمارے سرکار شاہ عالم کے خطیب و امام حضرت مولانا حضرت حافظ و قاری صدق احمد صاحب پڑھا رہے ہیں اور سرکار ساہ وجیہ الدین علوی گجراتی رحمت اللہ تعالیٰ علی کے صاحب سجاد ارسین سرکار سید ارشد حسین علویل حسینی صاحب کی موجود کی میں یہ پرغرام ہر سال رکھا جاتا ہے اور کافی دور و دراز سے ظاہری نظرات آتے ہیں اور سرکار کے یہاں فیض لے کر جاتے ہیں اور یہ نماز بھی ادا کر کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سرکار ساہ وجیہ الدین صاحب کے سید ارشد حسین علویل حسینی صاحب کے فیوز و برکا سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں اور سرکار ساہ وجیہ الدین کے آستانے میں ہم سب کو بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائیں اور اس پرغرام میں آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ سب کی عبادت کو سب کی دعاوں کو قبول فرمائیں آمین سم آمین الحمدللہ رب العالمین میں مولانا محمد صدیق احمد اشرفی شرکار ساہ علم رحمت اللہ علی کی بڑی مسجد کے اندر خطیب و امام شرکار شاہ علمی خدمت انجام دے رہے الحمدللہ اللہ اس سے قبول فرمائیں اور یہاں پر نوز الوج کو جو حج کے نماز ادا کی جاتی ہے جس میں سترمہ سپارہ سورہ انبیاء اور سورہ حج پڑی جاتی ہے جس میں مکمل سترمہ پارہ ہوتا ہے جس میں آپ سب ہی جانتے ہیں قرآن کے ایک ایک حرف پر سواب ہے اور نوز الہج ویسے ہی یہ ایام یہ دن یہ دس دن بڑی بابرکت ہے سواب میں اضافہ ہوتا ہے لہٰذا یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ دو بڑی صورتیں اور ایک سپارہ ہمیں نماز کے اندر پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے جس میں بے شمار اللہ کی بارگاہ سے ہمیں امید ہے کہ سواب بے حساب اللہ تعالیٰ ہمیں سواب عطا فرمائے گا اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں دین دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں ان بزرگوں کے وسیلے سے ان محبوبین کے صدقے میں ان سعادات کے صدقے میں علماء کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کربلا والوں کے صدقے میں آل اولاد مولا علی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اسلام کا جو پیغام ہے اس پر ہمیں مسلمانوں پر کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور امن سانتی پورے دیس میں پورے بلکہ پورے جو ہے ورلڈ میں پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا فرمائے پورے گجرات میں خوشحالی عطا فرمائے اور ہم تمام جیسا کہ ہم کہیں ایک مسلمان راہ مستقیم پر چل رہے ہیں بزرگوں کے نقشے قدم پر اس پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب کریم تمام کی پریشانی جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے تمام مشکل جدہ ہے ان کو مسئبتوں کو آسان فرما دے آمین اللہم آمین یا رب العالمین اور جو عجرات حج کرنے گئے ہیں ان کے لئے بھی ہم دعا کرتے ہیں رب کریم ان کے حج کے ارکان کو آسان نہیں آتا فرما دے اور ان کے حج کو قبول عطا فرمائے اور جو امید رکھتے ہیں بلکہ ہر مسلمان امید رکھتا ہے حج بیت اللہ اور روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی اس بارگاہ کے حاضر نصیب فرما دے آمین برحمتِ قیار مراہمین دکھا دییا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دین مولا تیری رحمت برستی ہے برحمتِ قیار مراہمین ہائے نمشکار میں ہوں علی ازگر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس تار نیوز گجرات پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کرو کرو